اسٹی کے دشک کے بعد ایک بار پھر مدھی پردیش میں پولیس کے خلاف بغاوت کے سور اٹھتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اس بار چمبل کا کوئی کسان یا آرمی کا ریٹائر جوان نہیں بلکہ مدھی پردیش پولیس کا ہی ایک سپاہی بغاوت کر بیٹھا ہے سپاہی کا نام نیرہ جوشی بتایا گیا ہے اس نے ویڈیو جاری کر کے پولیس کو دھمکی دی ہے کہ یدی میرے سامنے آئے گی تو گولی مار دوں گا سائیبر سیل کے ایک پولیس کرمچاری کو نام لے کر دھمکی دی ہے کہ یدی میری فیلڈنگ لگائی تو تیرا ویکیٹ سو پرسنٹ اڑا دوں گا اس دوران پولیس جوان نے اپنی بندوق سے ایک کے بعد ایک کئی فائر کیے میرا نام نیرہ جوانی ہے دن آنکھ آج تک میں ایک سپاہی تھا لیکن آج سے میں ایک بھاگی ہوں مجھے بھاگی بنانے میں میرے پولیس والوں کو ہی رول رہا ہے رامبیر رام شرما آئی جی راجہ بابو سنگھ میرے اوپر تین تین جھوٹے پرکرن قائم کر دیے گا 307 کا 304 کا جس نے کبھی بھی دوشی نہیں رہا جنہوں نے پورے کوٹ نے مجھے ایفار کر کے بھری کیا میرے اوپر جھوٹی قائمیاں کرائی گئی میری چار چار دھی کری گئی انکریمنٹ ڈاؤن کی گئے آئی جی راجہ بابو سنگھ نے مجھ سے دو لاکھ روپے رشوت لی نہیں تو مجھے دھمکیدی کی برکاست کر دیں گے رامبیر کشبہ نے آتما رام پاردی مارا محبت سنگھ رغبن شی مارے اور ایسے پتہ نہیں کتنے اس نے مار دی ہے اس کی اوپر دین آنکھ آس تک کوئی کاروائی نہیں اپنے پیسے کے جور پر ہمیشہ بستا رہا ہے آئی جی راجہ بابو سنگھ اس کا خاص تھا ایک چھنال کی شکایت پر میرے اوپر دواغی جانچ کی گئی جو دھندہ کرتی ہے پورا شہر جانتا ہے رانی خان اس کی کہنے پر میری جانچ کی گئی اس نے میرا انکریمنٹ ڈاؤن کیا گیا انکریمنٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آئی جی راجہ بابو سنگھ نے پھر مجھے لیٹر دیا اس نے میرے شیوہ سے پرتک کرنے کا دن دینے کا اس نے دھمکی دی دھو لاکھ رو پر لینے کے بعد اس نے سجا کو ایسا گا ایسا رکھ دیا میرے اوپر لگتر مقدمہ قائم کیے گا جھوٹی شکایتیں گئے گئے جھوٹے ہوئی رہے ہیں تو اپنے سچا ہی کروں گا دنان کاس سے میں خود کو باگی گوشت کرتا ہوں میرے سامنے جو آئے گا میں اس میں گولی مار دوں گا چاہے وہ پولیس ہو چاہے کوئی ہو میں نے پولیس کی روٹی کھائی ہے پولیس میرے سامنے نہ آئے میں پولیس والوں پر گولی نہیں چلانا چاہتا سائی بر سیل میں بیٹھا ہوا مسیح خان ایک سٹھ ایک سٹھ پچاس پچاس موبائل پکڑتا ہے ملجم تو ایک بھی نہیں پکڑتا یہ بیٹھ کے ماں دلالی کا دندہ کر رہا ہے مسیح خان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میری فیلڈنگ ملکل مت لگانا نہیں تیرا بکٹ میں فل پرسنٹ اڑا دوں گا بجے ہی میرا کے نہ آئے میری فیلڈنگ میں کوئی نہ آئے میری فیلڈنگ میں جو آئے گا وہ گیا میں تو مارا گوشت کر کے ہی خود کو ہتھیار اٹھا کے آئے ہوں میری فیلڈنگ میں کوئی نہ آئے نہیں تو وہ مرے گا